بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا بلی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو ماہِ ذلحج کا بابرکت مہینہ آپ سب کو مبارک ہو بہتی شان اور عظمت والا مہینہ ہے رحمت اور برکتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے اس مہینے کا بہتی خاص وظیفہ آج آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے رسک کے بند دروازے کھول دے گا رسک روزگار کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے زندگی کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دے گا ہر قسم کے بندش ختم ہو جائے گی یہ مبارک مہینہ ہے اس میں حج کا فریض آدھا کیا جاتا ہے اور اسی مہینے کی پہلی دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے احادیث مبارکہ میں ان دس دنوں کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے اس لیے آپ نے ان دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے رہی بات وظیفے کی تو میں آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے اپنے ایک بھائی کی کارگزاری بھی سناؤں گا جس نے اس وظیفے کے فوائد کے بارے میں بتایا ہے اور پھر وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا بس آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لاس بھی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے پیارے بھائیو آج کا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کو آپ انشاءاللہ ہر سال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے میں آپ کو اس وظیفے کا طریقہ تفصیل سے بتاؤں گا لیکن پہلے ہمارے بھائی کا میسج سمات فرمالی جئے یہ بھائیوں لکھتے ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کا درد سننے والے سارے اسلامیک ٹیچر کے بھائیوں بہنوں کو اللہ پاک سلامت رکھے اور ان کے دکھ درد اللہ پاک دور فرمائے اسلامیک ٹیچر میرا تعلق آپ کے پڑوسی دیش انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے ہم سب فیملی آپ کا درس بہت شوق سے سنتے ہیں اسلامیک ٹیچر آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جو کہ ماہِ زلحج کے حوالے سے ہے خاص کر اس ماہ کے پہلے دس دنوں کے حوالے سے اسلامیک ٹیچر میں ہر سال اس ماہ میں ایک عمل چلتے پھرتے کرتا ہوں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پاک میرے اوپر رزق کی بارش فرما دیتے ہیں وہ عمل ماہِ زلحج کے پہلے دس دن میں یار ازاقو اللہ اس سمد یار ازاقو کو چلتے پھرتے پڑھنے کا عمل ہے اس میں کوئی پابندی نہیں آپ کو جتنا بھی وقت ملے آپ چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھ لیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو مجھے اپنی زندگی میں ملے اسلامیک ٹیچر آج میں آپ کو اسی عمل کے حوالے سے اپنی اور اپنی کچھ دوستوں کی جیسے میرے معاشی حالات گھرلو حالات دن بہ دن ابتر ہوتے گئے مختلف عاملوں سے علاج وغیرہ بھی کروائے مگر کوئی فرق نہ پڑا میں نے ماہِ زلحج کے دس دنوں میں چلتے پھرتے ہی عمل شروع کیا کچھ عرصے بعد میرے گھر کے ایک سراخ سے سفید لٹھے کا کپڑا میرے شناحتی کارٹ کی کوپی موٹے موٹے لوہے کے کیل میرے دھاغوں میں لپٹے ہوئے بال میری والدہ کے بال میری نظر کمزور ہے میری ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ میرے بٹن ٹوٹی گھڑی گند بلا گند کاغذ وہاں سے میرے اس عمل کے صدقے نکل گئے اس عمل کے بعد مجھ پر ایسے رسک کی برسات ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اللہ نے نئے مکان سے نوازا اللہ نے گاڑی سے نوازا ہر سال میں اس عمل کو کرتا ہوں تو اللہ پاک کی رحمت مجھ پر موصلہ دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے اسلامیک ٹیچر میں نے اپنے دوست کو بھی یہ عمل بتایا انہوں نے بھی سمل کو کیا اسلامیک ٹیچر میرے دوست نے ایم میں انگلیش کیا ہوا تھا کافی عرصے سے بے روزگار تھے ان کے سات آٹھ بہن بھائی تھے اور وہ گھر میں سب سے بڑے تھے بڑی مشکل سے گزراوقات ہوتی تھی اور اس پر ستم یہ کہ اتنی بڑی ڈگری ہونے کے باوجود روزگار نہ تھا جہاں بھی جاتے بات انٹرویو سے آگے نہ بڑھتی جب ان کو میں نے جلحچ کے ماہ میں اس عمل کو کرنے کا کہا تو انہوں نے چلتے پھرتے کامل توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کیا دو یا تین دن کے بعد اطلاعے کہ ان کو ایک مشہور نیوز چینل میں نوکری مل گئی ہے اور ابتدائی تنخواہ تیس ہزار روپے ہے اسلامیک ٹیچر میرا چھوٹا بھائی سکول ٹیچر ہے اور شام کے وقت وہ ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے اس کو رسک کے معاملے میں کچھ پریشانی تھی میں نے دو سال قبل اس کو بھی یہ عمل بتایا اسلامیک ٹیچر وہ شام کو گھروں پر جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس کو ایک ٹیوشن ملی لیکن ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ اس سے عشاء کی نماز قضا ہو جاتی تھی اس نے مجھ سے کہا بھائی یہ مسئلہ ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی اس ٹیوشن کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو نماز قضا مت کرو تم ماہِ ذلحج میں یہ عمل شروع کرو رسک کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ تمہیں ماہ سے رسک دے گا جہاں تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا اس نے ایسا ہی کیا اور ٹیوشن چھوڑ دی اور یہ عمل شروع کیا چند دنوں بعد اللہ پاک نے کرم کیا اور اس کو اس سے بھی اچھی ٹیوشن مل گئی اور اس کی آمدنی بھی تقریباً دگنا تھی اسلامیک ٹیچر اس کے بعد میرے بھائی کو اتنی ٹیوشنز ملی کہ وہ دوپہر کو دو بجے گھر سے روانہ ہوتا اور رات کو دس ساڑھے دس بجے گھر لوٹتا تھا اور اسے دوران مسلسل ٹیوشن پڑھاتا تھا صرف نمازوں کا وقفہ ہوتا تھا اتنا مصروف ہونے کے باوجود اس کو پانچ مزید ٹیوشن کی پیشکش ہوئی جو کہ اس نے وقت نہ ہونے کے باعث منع کر دی مسلمان کے نزدیک توقل کا لب لباب یہ نکلا کہ دل کا سکون اور اتمنان کے ساتھ کام میں لگا رہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور یقین کامل رکھے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اچھا عمل کرنے والے کے عجر کو زائے نہیں فرماتا لہذا مسلمان اپنے رزق کے معاملے میں مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے اس لئے روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اپنے بندے کو زائے نہیں کرتا اس نے زمین کو گہوارہ اور فرش بنایا ہے اس کو پھیلایا ہے اس میں برکت رکھی اور اسی میں اس کی ضروریات مقدر فرما رکھی ہیں اس کے ذرائع معاش بھی اسی میں رکھے ہیں اور بندوں سے روزی پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی ذمہ داری لی ہے بار بار اس کا یقین دلایا ہے تاقید فرمائی ہے اور اس کی قسم کھائی فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے اسلامیک ٹیچر تمام امت مسلمہ جو اس وقت روزی کے معاملے میں پریشان ہے وہ زلحج کے اس مبارک مہینے میں چلتے پھرتے ہی عمل کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ پاک رزق کے دروازے اس پر کیسے کھولتا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو اس ماہ میں یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے ملازہ فرمایا کہ اس عمل کی کیسی طاقت ہے جو کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے ناموں کے وسیلے سے یعنی میرے صفاتی ناموں کے توسط سے مانگو اور آپ نے ملازہ فرمایا کہ جب کوئی یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اور کرم کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور یہ مہینہ اور اس کے اتدائے دس دن تو ہیں ہی ایسی برکات والے کہ ان میں جو بھی اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو مایوس نہیں فرماتا بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں وظیفہ کا طریقہ غور سے اور توجہ سے سن لیجئے آپ نے یا رزاقو اللہ السمد یا رزاقو کی ایک تسبیح اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے آج سے ہی اس تسبیح کو شروع کریں اور فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کا جتنا ورد آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں کریں اس وظیفے اور ان کلمات کی کسرت سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے وہ آپ نے ہمارے بھائی کے میسیج میں ملاحظہ فرما ہی لیا پورے یقین کے ساتھ خود بھی سمل کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں جزاک اللہ پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی بزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک مہچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین